آج ہم پنردھان کال کے تیسرے ربیوار میں پرویش کر رہے ہیں اور آج ہمارے مہنے چنتن کے لیے ماتا کلیسیا ہم لوگوں کو بہت بڑی ایک سبت یا ایک شکشہ دینا چاہتی ہیں وہ شکشہ یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح اس دنیا میں کیوں آئے تھے عیسیٰ مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے پاپوں سے مکت کریں اور مکت کرنے کے بعد انہیں سوکھ میں اپنے پتا کے پاس لے جا اور پروہ نے اپنے لفو دوارہ اپنے شریف دوارہ ہم لوگوں کے لیے ایک نئی راہ کھول دی یہ سباتیں پچھلے ہفتے بھی ہم نے دیکھی تھی آج ماتا کلیسیہ ہم کو سنت پولوس کے موں سے ایفیسیوں کے نام پتر میں سنت پولوس کے موں سے ماتا کلیسیہ ہم لوگ سے کہتے ہیں آپ گیری ایفودین جیسے آچرن نہ کریں میں ایفیسیوں کے نام پر آپ سے امبود کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ گیری ایفودین جیسا آچرن نقی کریں کارن کیا کہ جو بیکار کی باتوں کی چنتہ کرتے ہیں ان کی بدھی پر اندھکار چایا ہوا ہے وہ اپنے اگیاں اور ہردین کی کٹھوردہ کے کارن عیشوری جیون سے بہشت کرتے ہو گئے ہیں وہ نیتک بوس سے شولی ہو گئے ہیں لنبردہ کے وشیبود ہو گئے ہیں اور میں غرب کر کے عشد کرم اور لانسا نواز کرتی ہے تو پربو عیسیٰ مسید نے اپنے دکھ بھو مرد اور پنرتھان دوارہ ہم لوگوں کو مکتی دلائی تو ابھی مکتی دلانے کے بعد سنت پہلوس کہتے ہیں کہ ہمیں پھر سے گیری ایفودین جیسے آچرن نہیں کرنا چاہیے جو لوگ بیکر کی باتوں کی چنتہ کرتے ہیں پربو عیسیٰ مسید میں وشواس کرنے والوں کو بیکر کی باتوں میں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے قارن کیا ہے کہ پربو نے اپنے پردھان سے ہم لوگوں میں امید جگائی کہ ہم عیشور کے پاس نیستانی کو جب جا سکتے ہیں تو بیکر کی باتوں کی چنتہ مت کرو اور دوسرا دوسری کمی کیا تھی ان لوگوں میں ان کی بدھی پر اندھگار چاہیا ہوا ہے ان کی بدھی پر اندھگار چاہیا ہوا ہے پربو عیسیٰ مسید نے اپنے پردھان دوارا ہم لوگوں کے اندر ہمارے دماغ میں عیشوری اگنا کی جوتی جلائی ابھی ہمیں بدھی میں اندھگار جہلے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم اگنا لوگ نہیں ہیں جو ہمارے عیشور کو نہیں پیچھا سکتے ہیں عیسیٰ مسید نے ہم لوگوں کو اپنے دماغ سے ہماری بدھی سے ہماری بدھی سے عیسیٰ مسید نے ادھگار کو دور کر دیا تاکہ آپ پرکاش کی اور اگرسر ہو سکے پر اندھان کے دوارا تیسری بات یہ ہے وہ اپنے اگیاں اور اگردی کی کٹھورتا کے کارن عیشوری جیول سے بہش کرد ہو گئے ہیں دو کارن سے لوگ عیشور سے دور ہو جاتے ہیں وہ یہ ایک اگیاں ہے اور اگردی کی کٹھورتا اگیاں کے مطلب ہم عیشور کو پیچان نہیں پاتے ہمارے اندر گیان نہیں ہے اس کا ایک اگردار ہمیں سوہنشتری کے اس درشتان میں ملتا ہے جہاں پربو عیسیٰ مسید جو سامنے کھڑے کھڑے اس گری سے بات کر رہے ہیں اسی کو وہ پیچان نہیں پا رہی ہے اس کو کہتے ہیں اگیاں اور پربو نے اپنی باتوں سے اپنے کارکاریوں سے اس کی مند کے اندھگار کو دور کر دیا اور نئے بدان میں پربو عیشوری نے اپنے پرردھان سے ہم لوگوں کے مند کے اندھگار کو دور کر دیا اور ابھی خردی کی کٹھوردہ خردی کٹھوردہ کی ادارہ نے اسرائیلی لوگ جو مصر دیش کی گلامی سے نکل کر پردگیہ دیش کی اور جا رکھے تھے وہ لوگ نرجلستان میں مربونی میں بار بار عیشور کی کھلا بھن بھن آیا لوگوں نے ان کے خردی میں کٹھوردہ ہوتی وہ عیشور کو سمجھنے کو تیار نہ کی تھے کھلانے پھلانے کے باوجود بھی رات میں اکنی ستمب اور دن میں نیکھ کے کھمبے کے ساتھ پربو نے ان کو آگے بڑھائی ان کو آگے لے چلا پھر بھی اس پربو کو پیچھانے بھی اپنے حردے کی کٹھوردہ کے قارن وہ لوگ عیشوری جیون سے بیش بیش ہوگئے سے عیشوری جیون سے باہر ہوگئے تھے وہ نیتک پورس سے شونی ہو کر لنبڑتا کے وشیبود میں فسے ہوئے ہیں اور ان کے من میں ہر پرکار کے اشد کرم اور لاجسہ کھواز کرتی ہے تو یہ سب کرموں کے بارے میں کلیسی ہم کو چہدباتی ہے کہ پربو عیسیٰ مسیح نے اپنے پنردھان دوارہ ہم لوگوں کو جو مکتی دلائیں وہ گیان کے لیے آستہ کے لیے بھروسہ کے لیے مشواس کے لیے امید کے لیے پربو نے ہمارے لیے پنردھان کا راستہ کھول دیا اور وہ سمجھے بنا ہمیں پرانے لوگوں کی جیسے خدیقی کھٹھوکا کے کارن لالسہ کے کارن لمبڑتا کے کارن اگیاں کے کارن اور نیتک بولت کی شونی ہونے کے کارن ہمیں پربو سے اب دور نہیں ہونا ہے پربو سے ہمیں ابھی دور نہیں ہونا ہے یہ سنت پولوس کے دورہ ماتا کلیسی ہم کو چہتا تھی ہے اور آج کے سو سمچار میں آپ لوگوں نے سنا پربو عیسیٰ مسیح اپنے صاحب پردھان کے بعد اپنے چیلوں کے ساتھ جلپان کرتے یا بھولن کرتے جلپان کے بعد پربو عیسیٰ مسیح بیتروں سے جو ان کے مکیاں ہیں اپنے ششوں کا مکیاں ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا تو اکسے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہو ایک بار نہیں تین بار پربو نے پوچھا تین بار پوچھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو اپنے جو جدنے بھی سنگیہ ہیں ایک دو تین چار کرنے جدنے بھی سنگیہ ہیں جو ہم گنتی کرتے ہیں ان میں سب سے پورن سنگیہ تین مانے جاتے ہیں سب سے پورن سنگیہ تین ہیں اور ہمارے وشواث کے حصہ پربو عیشیٰ ایک ایک ان میں تین وقتی ہیں پتہ پتر اور پویتر آتمہ پتہ مطلب سرجم کرنے والا پتر مطلب تارن خرنے والا اور پتر آتمہ مطلب پارن خرن پارن ہارا تو سرجن ہار سرجن ہارا تارن ہارا اور پارن ہارا یہ تین ہیں ایک ہی ایشور میں اس لیے پتر کو پڑو عیسیٰ مسید تین بار ان سے پوچھتے ہیں کیا تم پیار کرتے ہو پیار کرتے ہو پیار کرتے ہو تین بار وہ کہتا ہے کہ پڑو میں آپ سے پیار کرتا ہوں آپ جانتے ہیں تو پربو انہیں تین بار اس لیے پوچھا ان کو پیار ان کی پیار ان کو پورن بنانے کے لیے تو ماتا کلیسیم سے کہتے ہیں اگر تم حصہ مسید کے چندوں کا انکرن کرنا چاہتے ہیں یا انسرن کرنا چاہتے ہیں تو ان کا اپنا پرین کو پورن بناؤں پورن پرین سے اور آدھا ادھورہ پرین سے کام نہیں چلے گا دل کھول کر ان کو پربو کو بولنا پڑے گا پربو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں تو اس لیے آئے تھے کہ ہم لوگ کو پرین کی پورن تک پہنچا دے اور اس لیے پربو نے سنت پیترو کے ادھار دوارہ ہم کو ایک نمونہ دیا کہ ہمیں بھی دل گھول کر پربو کے سال نے سوی کار کرنا ہے کی میں آپ سے پیار کرتا ہوں سنت پیترو کہتے ہیں پربو آپ جانتے آپ کو سب کچھ معلوم ہے پربو اس لیے پوچھ رکھے تھے پربو سب کچھ جانتے پربو تمہارے مجھ سے سننا چاہتے کھلے آم تم کو بیکھان کرنا ہے کہ میں پربو سے پیار کرتا ہوں اور دنیا کی کوئی شرطی یا بیکتی مجھے اس پرین سے بنچت نہیں کر سکتا نہ بچھ کر سکتا ہے یہ تمہارے مجھ سے پربو کو سننا ہے تو پربو کہتے ہیں جو دوسروں کے سامنے مجھے اسویقار کرے گا میں بھی اپنے پتا کے سامنے اسویقار کروں گا اور جو لوگ دوسروں کے سامنے سویقار کرے گا میں ان کو اپنے پربو کے سامنے سویقار کروں گا تو تمہارے مجھ سے بکھان کرنے کی ضرورت ہے تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت ہے میں پربو سے پیار کرتا ہوں پربو سے پیار کرنے کا خارن میں نے آپ کو بتایا جو لگ اندگار میں تھے جن کے خردیے میں کٹھورتا تھے جن کے من میں لانسا تھے جن کے من میں لمبڑتا تھے جن کے من میں اگیاں تھے ان سب کو پربو نے دور کر دیا اس لئے ہمیں پربو سے پیار کرنے کی ضرورت ہے اور پیار کے سوا پیار کیے بنا ہم میں سے کوئی بھی عیشور کے پاس نکی جا سکتے ہیں کیونکہ پربو حصہ مصر نے پرین کی پور نتا میں جیون کی آخو کی دی تھی جن کے من میں پرین نہیں ہوتا ہے وہ عیشور سے مل نہیں سکتا ستیو ہنگیت عیشور کا کوئی روپ نہیں عیشور کا کوئی روپ نہیں عیشور پرین نکی کرتا وہ عیشور کو نکی دیکھ سکتا تو جو بکتی جو تمہارے بھائی بہن تمہارے آم سامنے کھڑے ہیں اگل بھگل میں ہیں ان کی طرف دیکھو ان میں پربو کو دیکھو اور ان سے پیار کرو تو تم پربو کے پنیل دھان کے بھاگی بنو گے نہیں تو نہیں کبھی کہتے نا پاس کھڑے سہجر کو نکھار جس کی نا ہو آن کبھی کہتے ہیں تمہارے پاس میں جو سہجر سہجر جو تمہارے ساتھ میں رہتا ہے پاس کھڑے سہجر کے نکھار میں دیکھنے کے لیے تمہاری پاس آنکھ نکھی ہو تو تم سیشور کو کیسے دیکھ سکتے ہو جن کا کوئی روپ نہیں جن کا کوئی روپ روپ میں پہتر بیبل کے شروعات میں ہم پڑھتے ہیں ایشور نے اپنے روپ اور سادرش میں اپنے روپ اور سادرش میں انسان کا سر جن کیا ایشور کا روپ اور ایشور کا سادرش دونوں انسان ان کے چھےرے پر چپا جوا ہے تو تمہیں ایشور سے پیار کر کر لاؤ سب سے پیار اپنے بھائی بینوں سے پیار دیکھو ان کے تکلیف کو سمجھو ان کے پریش دو اور اگر پیر لڑک کھڑاتے ان کے ہاں کھان لو اور اگر بے تھک جاتے ہیں اپنے کنٹھوں پر دھونا سکھو تب جا کے کنل تھان کا ہمارے جیون میں پورن ہوگا اور ہمیں ایشور سے پیار کرتا ہوں پریم کی پورنت تک پہنچے بنا ہم لوگ کو ایشور اور ایشور لیون سے کوئی لین در نقی ہوگی اس لئے کیا کرنا ہی میں تک ہلیسے کہتے ہیں لال سال لگ بڑتا ادیان کٹھور دا سب پرکار کی برائی دور کرو اور پریم کرنا سکھو کیونکہ پریم کی پورنت میں جیسے میں نے کہا ربو اس ہم سی کروز پر سنگ تھے ہمارے اس کو پیچھانے اس کو جانو اور اس ایشور کو دوسروں کے چہرے پر دیکھو تو آج ماتا کلی سے صرف ایک کی بات کہتی ہم سے آخری میں اتنی ساری بات دوسروں کی صورت پر ایشور کی مورد کا دیدار کرو یعنی دوسروں کے چہرے پر ایشور کے چہرہ دیکھنا سکھو تب جا کہ ایشور کے بھاگی بنوگے میں دعا کرتا انکی پربوی سامسی اور مات مریم آپ لوگ کو پریم سنگ نے کے لیے پریم کرنے کے پریم شاپنی نیامت کے چھتر چھایا میں سکھی اور سرکشد رکھے پتہ پتر اور پریتر آتنا کے نام پر آمین